حضرتِ خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرتِ خضر علیہ السلام کے اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل وائس آف میزان کو ضرور سبسکرائب کریں اور انبیاء کے حیرت انگیز واقعہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کا ویزٹ ضرور کریں ایک مرتبہ حضرتِ خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے کچھ انایت فرمائیے یہ سن کر حضرتِ حضر علیہ السلام پر بے ہوشی تاری ہو گئی جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ بازار میں فروہت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروہت کر دیا یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا سائمہ نے حضرتِ حضر علیہ السلام کو ایک قدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ پر جو تین مربع میل رقبے پر مشتمل تھا مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے اور یہ حکم دے کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرتِ حضر علیہ السلام پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب سائمہ باپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کیا تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ غلام کہاں ہے یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرتِ حضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر سائمہ کو بڑا تحجب ہوا اس نے دریافت کیا یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں اور یہ اتنا زیادہ کام آپ نے اتنے جلدی کیسے کر لیا یہ بات سن کر حضرتِ حضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی تاری ہو گئی اور پھر آفاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں حضر ہوں جس کو سن کر سائمہ کے خوش اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا غلط کام کر لیا ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا تو یہ انتہائی گستا ہی ہوئی پھر خوش آنے پر سائمہ نے توبہ کی پھر خوش آنے پر سائمہ نے توبہ کی اور حضرتِ حضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ حضرتِ حضر علیہ السلام ہیں کیونکہ میں ان کو جانتا بھی نہ تھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے حضرتِ حضر علیہ السلام ہیں تو اس کے بعد حضرتِ حضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجالائے کہ اے میرے پرودگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا اس پر میں تیرہ شکر بزار ہوں اس کے بعد واپسی کی اجازت لے کر جب حضرتِ حضر علیہ السلام دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب حضرتِ حضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائیتہ فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما دے حضرتِ حضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے درافت کیا کہ آخر تو کون ہے تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا اے خضر تم نے اپنے لئے رینے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے کیونکہ حضرتِ حضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا پاس یہ سن کر وہ فوراں میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرتِ حضر علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی اے خضر جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجی دی مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے دنیا کی محبت میں رضا مندی نہیں ہے اس کے بعد حضرتِ حضر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا کہ اے شازون دعا کرو کہ اللہ تعالی میری توبہ کو قبول فرمائے چنانچہ اس فرشتے نے جس کا نام شازون تھا دعا کی اور اللہ تعالی نے شازون کی برکت سے حضرتِ حضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی خدا کے برکت زیدہ بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ تعالی کو منظور ہو بے شک ہماری فلا بھی اسی میں ہے زندگی کے ہر موڑ میں اور ہر پیچو ہم میں ہم اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے حضرتِ حضر علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل وائسہ حمیزان کا ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے اندر اسی طرح کے دگر اسلامی واقعات موجود ہیں ان اسلامی واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ